اگر چارے ایکسان آ جائیں ایمان میارِ بدلگی کا ایمان میارِ فضلت کا اب کیا میرے نبی کے سکول کو سراموش کر دو گے بردار ایمانوں کو لگو علم کیا اس میار کو فراموش کر دو گے انام ادنوں تلیل میں باہلی جن بابا باتیں باتیں تو کہتے نہیں ہیں نا تقوی کیا میرے نبی کے حدیث کو فراموش کر دو گے علی جن امام المتقی تین میار تن لیے تم نے عرب آخری مجاہد کہنے لگے لاؤتی انہ راوتا غدن رجلن کر رہے ہیں صل devrait aprendنова ترہد تین یک حضور خود یک حضور خود غل є عرب آخری م جن ق round یہ ہے مجاہیڈ یہ ہے مجاہیڈ 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 یہ مردہ جوہیڈ رسول کو دوست رکھنے والا ہے وہ ورجن جو سی بخاری میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں علیہ اللہ ہوڑا رسول اسے دوست رکھنے والے ہیں کون ہے رضو ہے کررہا رہے ہیں حملے کرنے والا ہے عجیب بات ہے سنو اور یہ منظر آخر ہے اور اس منظر آخر پر یہ جملے نا گزیر ہے نا گزیر ہے یہ مجاہد ہے یہ رجل ہے یہ کر رہا ہے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہے پہ دیکھو ہر عمر میں منافقت ہوتا میدان ہے نمازیں پڑھوں نعوذ باللہ لوگوں پر روب جمانے کے لیے کر سکتا ہوں رو دے رکھو لوگوں پر روب جمانے کے لیے لیکن جب کوئی جائے گا میدان جنگ میں تو منافقت نہیں کر سکتا اس لئے کہ ماں مال غنیمت کی مندل نہیں ہے گردم دینے کی مندل ہے یہی سبب ہے یہی سبب ہے کہ پوری تاریخ اسلام کو دیکھ ڈالو مسجدوں کو نمازی مل گئے مگر میدان جنگ کو علی کے لالا کھانی نہیں خانداری 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 خ آلی کے رانا کوئی نہیں ملا اور اگر ملا تو اسی خاندان سے ملا نانا کے دین پر وقت آیا اب میں جاؤں گا اور بہتر سوکھے ہوئے گلے لے کے جاؤں گا میں جاؤں مدینہ مدینہ حسین پر تنگ ہوئے جب مدینہ تنگ ہوا نا تو یہ کہہ کے مدینہ کے گورنر کے دارال امارہ سے نکلے تھے کہ مسلی لا یو بھائیو مسلہ پولیسی ہے پولیسی مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اصول ہے اصول بھار نکل کے کہا کہ بھائی عباس سامان سفر کی تیاری کرو اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہو ادھر سامان سفر تیار ہونے لگا ادھر محمد حنفیہ کو بلایا اور بلانے کے بعد حسین ابن علی نے ایک وسیعت نامہ لکھا ہے وہ وسیعت نامہ تاریخ کے کتابوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا وسیعت نامہ آزمی کروں گا یہ وسیعت نامہ ہے جو علی کا بیٹا حسین لکھ رہا ہے اپنے بھائی محمد کے نام جو حنفیہ کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد اپنے آقایت کا اعلان کیا جب آقایت بیان کر لیے تو پھر لکھا لیکھو اول کلام سے آخر کلام متصر ہونے والا ہے میں نے ظلم کے لیے فساد کے لیے توسیع مملکت کے لیے خروج نہیں کیا بل خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں تو اس لیے نکل رہا ہوں کہ میرے جد کے امت کی اصلاح ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کے امت میں عمر بالمعروف کروں اور نہیں علیلنکر کروں دیکھو پولیشی ہے اس میں حسان ابن علی کی وَأَسِيرُ بَسِيرَتِ جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي علی ابن عبی تعلیم اور میں پورے قیام میں صرف دو سیرتوں کو اپنے سامنے رکھوں گا میرا پورا عمل دو سیرتوں کی تیروی میں ہوگا میرا نانا رسول اللہ میرا باپا لی اکھلے لکھا اٹھائیس رجب کو نکلے تین شابان کو مکہ میں وارد ہوئے کئی مہینے گزارے آٹھ ذریج کو مکہ چھوڑا اور آگے چلے ایک مرحلے پر جانتے ہو کس سلے کی مجلس ایک مرحلے پر حسین کے فرس نے گھوڑے نے چلنے سن پاکھا ایک رہایت کے مطابق چار گھوڑے پر لائے دوسری رہایت کے مطابق ساتھ گھوڑے پر لائے جب سواری کے جانور نہ چلے کہا جنا اہلِ خریہ کو بلاؤ اہلِ خریہ آئے کہا اس گاؤں کا نام کیا ہے کہا فزند رسول ماریہ کہا کوئی اور نام کہا غازریہ کسی سے پوجہ کوئی اور نام کہا نینے لوگ نام بتاتے گئے اور حسین کا اسرار بڑھتا رہا جب پنشا کسی بڑھے سے کہ تو بتلا کوئی اور نام ہے اس گاؤں کا اٹھے کہا ہاں فزندر رسول ایک نام اور ہے کربلا